لاہور میں فاغ اور سموک کا راج ہے حد نگاہ محدود ہو چکی ہے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرس ہے شہر میں آلودگی کی مجموعی شرعہ 452 ریکارڈ کی گئی ہے سید مراتب علی روڈ 552 پیدا حسین پر شرعہ 447 ہے مہت میں موسمیات کی جانب سے کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے موسم کے حوالے سے اور بارش کے حوالے سے کومل اسلم بتائیں گی جی کومل شہر لاہور میں سموک کے ساتھ ساتھ اب فاغ نے بھی رکھ کر لیا ہے حد نگاہ میں کمی آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کریں تو ایکیو آئی کی مجموعی شرعہ 452 کے ساتھ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ائر کوالیٹی انڈیکس کی شرعہ سید مراتب علی روڈ میں 552 فیدہ حسین میں 477 یو ایس کونسولیٹ میں 464 اور اسی طرح فیز ایٹ ڈی ایچ اے میں 425 ایکیو آئی کی مجموعی شرعہ جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے لاہور کے باتشیوں کو درانے سفر سپیٹ لیمٹ کا خاص خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ماس کا استعمال یقینی بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایات ماہی دین کی جانب سے کی جا رہی ہیں کیونکہ لاہور کے باتشیوں کی صحت خاص طور پر لاہور کی رونگوں کو بحال رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے سموک کے ساتھ ساتھ فوک کا جو ہے وہ ایک ساتھ مکشر لاہور کے باتشیوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ مذر ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی احتیاط کو یقینی بنائیں وہی ہم بات کرتے ہیں لاہور کے موسم کے حوالے سے تو موسم اب بہت زیادہ تبدیل ہو رہا ہے اچھی خاصے سردکہ احساس کیا جا رہا ہے خنکی میں اضافہ ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ بارشوں سے متعلق بھی پیشکوئی کی جا رہی ہے کہ جمعے کے روزی مکانات ہیں کہ شہر لاہور میں بارش برسے گی دن بھر جو ہے وہ سورج اور بادلوں کے درمیان آنگ مچلی کا سلسلہ جاری رہے گا آج علیہ السب محسوس کیا گیا کہ آسمان پر جو ہے وہ باطلوں نے ڈیرے جمعے ہوئے ہیں لیکن وہ صرف ڈیروں تک محدود تھی برسنے کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی نہیں دیکھا جا رہا ہے آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت تقریباً اکیس ٹگری سینٹی کرے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ ہرہ سترہ اور سیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اٹھائیس ٹگری تک جانے کے حوالے سے امکانات سائد کیے گئے ہیں لہٰذا سردی سے بچنے کے لیے بھی شہر لاہور کے بس ہی جو ہے وہ اپنی افتیات کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ کومل ہمارے ساتھ تھی اور موسم کا احوال بتا رہی تھی